اٹک جیل انظامیہ نے امران خان سے ملاقات کرانے سے انکار کر دیا وکیل چیئرمن پی ٹی آئی نائم پنجوتا کا کہنا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے اٹرنی اور دیگر دستاویزات پر دستفت کرانے ہے لیکن جیل کی انظامیہ نے امران خان سے ملاقات کرانے سے انکار کر دیا وکیل امران خان نے بتایا کہ جیل انظامیہ نے کہا پاور آف اٹرنی کے لیے پیر کو رابطہ کریں اگر پیر کو بھی ملاقات نہ کرنے دی گئی تو ایک دن مسید ضائع ہو جائے گا یاد رہے کہ گزشتہ روز ایڈیشنل سیشن چجھ ہمائیوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں چیرمن پاکستان طریقہ انصاف امران خان کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی عدالت کی جانت سے سزا سنائے جانے کے بعد پولیس نے امران خان کو لاہور میں ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کر کے اسلام آباد منتقل کیا تھا جہاں سے انہیں اٹیکچویل منتقل کیا گیا چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف کیسز پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے امریکی محکمہ خارجہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف کیسز پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے واشنٹن پاکستان میں جمہوریہ سلوں کا احترام اور قانون کی حکمرانی کا کہتے رہے پی ٹی آئی چیرمن کو ڈسٹیک جیل اٹک منتقل کرنے کے بعد جیل کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی جیل کے راستوں کو مکمل سیل کر کے علاقے کو ریڈ سون قرار دے دیا اسلام آباد کی مقامی عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کو توشہ خانہ فوجتاری کیس تین سال قید پانچ سال کی نہلی کے سزا سنائی گئی جس کے بعد ان کا لاہور زمان پارک سے گرفتار کر کے ڈسٹیک جیل اٹک منتقل کر دیا باخبر جیل ذرائق کے مطابق سابق وزر آزم کو جیل میں بھی کلاس دی جائے گی ان کے کمرے میں ایک کھڑکی ہوگی کمرے میں ایک میٹرس سے ایک پرسی اور ایک پانی کا کولر ملے گا چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں وفاقی وزیر اطلاعات برطانوین اشریعاتی اداری کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا قانون میں آپ کو اپنے عمل کا جواب دا ہونا پڑتا ہے ایسا شخص سے جو عدالت میں مشرم ثابت ہو چکا ہو اسے گرفتار ہونا ہی ہے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ الزامات تھے کہ ایک شخص اختیارات کا ناجاز استعمال کرتا رہا اور ایک شخص جو اپنے دفاع میں شہادت پیش کرنے میں ناکام رہا مزید چار مقدمات بھی ہیں جو ٹرائل کورٹس میں ہیں جن میں سے کیس 19 کروڑ برطانوین پانڈ سے متعلق ہے یہ ایک مقدمہ ہے جو قائع تکمیل کو پہنچا ٹرائل کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا ایک شخص نے پندرہ ماہ قانون سے فرار اختیار کیا اس کے خلاف عدالت نے فیصلہ کیا کسی شک و شعبے کے بغیر بدردیانتی ثابت ہونے پر عدالت نے اپنا فیصلہ دیا ایک کیس سائفر سے متعلق ایک نو مئی اور ایک بیرونی فنڈنگ کا کیس ہے ایسے شخص کو کھلے چھوٹ نہیں دے سکتے جس نے اختیارات کا ناجاز استعمال کیا ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور عمران کھان کا معافظانہ نہیں کیا جا سکتا جبکہ 2018 کے انتخابات قریب تھے تو تین بار کے منتخب وزیراعظم نواز شریف کو گرفتار کیا گیا نواز شریف تمام انظامات کا جواب دے رہے تھے انہیں بیٹی کے حمراہ گرفتار کیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا شیرمن پی ٹی آئی حکومت میں آئے تو اپنے تمام سیاسی حریفوں کو جیل میں ڈال دیا رزوانہ تشدد کے سیول جج کی اہلیہ جی آئی ٹی میں پیش جوابات سے مطمئن نہ کر سکی سیول جج آسیم حفیظ کی اہلیہ 23 جولائی سے ایف آئی آر میں نام صد ہے تہم سیول جج آسیم حفیظ کی اہلیہ نے مقدمے میں زمانت قبل از گرفتاری حاصل کر رکھی ہے ذرائقہ بتانا ہے کہ سیول جج آسیم حفیظ کی اہلیہ رزوانہ تشدد کیس میں جی آئی ٹی کے روبرو پیش ہوئی جہاں ان سے ملاصمہ پر بیمانہ تشدد کے مطلق سوالات کیے گئے پوریس ذرائقہ کہنا ہے کہ سیول جج آسیم حفیظ کی اہلیہ کے پاس اپنی صفائی میں کوئی جواب نہیں تھا جج کی اہلیہ سے بچی پر تشدد کی وجہ پوچھی گئی تو جواب میں انہوں نے الزامات کی گوچھار کر دی ذرائقہ مطابق ابتدائی طور پر سیول جج کی اہلیہ کسی سوال کے جواب میں مطمئن نہیں کر پائیں سیول جج کی اہلیہ کو دوبارہ جی آئی ٹی کے سامنے طلب کریں گے